ملجس و محفل کا حسین انتزاج ہے عیساد سواب بھی ہے حصول سواب بھی ہے اپنے جانے والے کی یاد بھی ہے امام کی آمد کی خوشی بھی ہے اور یقینا ہماری خوشی اپنی خوشی اگر ہو تو یہ اپنی حد تک ہے اور امام کی محبت ہو تو قیامت تک ہے اپنے غم میں سب غم مناتے ہیں اور اپنے غم میں جو حسین کا غم مناے تو حسین ہی ہو جاتا ہے اس اعتبار سے مسائب بھی پڑھے جائیں تو عائب نہیں ہے چونکہ یہ معصوم کے کسی فرمان کے خلاص نہیں ہو رہا بلکہ دعا کی قبولیت کا سہارا مسائب کا بیان بھی ہے جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں دعا کی حوالے سے کہ جب تمہیں دعا مانگنا چاہو جب تم دعا مانگنے کا ارادہ کرو تو دیکھو یاد رکھو رقت قلب پیدا کرو رقت قلب کا مطلب آنکھوں میں آنسو آ جانا دل کا نرم پڑ جانا شخص راوی کہتا ہے مولا سے مولا مجھے تو رونا آتا ہی نہیں ہے کسی کو ہسنا نہیں آتا کسی کو رونا نہیں آتا کوئی افراد میں ہے کوئی تفرید میں ہے الامرو بین الامرین جبکہ حقیقت کا راستہ وہی ہے کہ جو نہ افراد میں ہے نہ تفرید میں ہے کہتا ہے مولا مجھے تو رونا ہی نہیں آتا کیا کروں اشارت فرمایا کوئی تو ایسی بات تمہارے ذہن میں کوئی تو ایسی بات تمہارے ساتھ ہوگی واپس تاگان میں جن کو یاد کر کے تم افسردہ ہو جاتے ہو تو کہنے لگا مولا سے مولا میرا ایک بڑا عزیز قریب دوست انتقال کر گیا ہے جب کبھی اس کی محبت کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں امام نے اشارت فرمایا خوب تو دعا مانگنے سے پہلے اپنے دوست دوست کو یاد کر لینا جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو دعا مانگ لینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنسو کا عنوان کوئی اور ہو تب بھی دعا سے پہلے بہتر ہے البتہ یہ چھتے امام کو جملہ تھا اور امام الرضا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ اشارت فرماتے ہیں یبنا شبیب اماری اور پریشانی کا کوئی عنوان ہو وَإِنْ كُنْتَا بَاقِيًّا اے شبیب کے بیٹے اگر کسی شائع پر تم رونا چاہو تو فب کی علیہ وسلم تمہیں چاہیے میرے جل امام حسین پر رویا کرو ان کو ایسے زبا کیا گیا جیسے گوسفن کو زبا کیا جاتا ہے دو عنوان مکمل ہو گئے ہر وقت دعا سے پہلے آنکھوں میں آنسو چاہیئے آنسو کا عنوان کوئی بھی ہو آنسو آئیں تو دعا کی قبولیت انسان کے لئے کچھ یقینی سی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آنسو ہی آ رہے ہوں تو آنسووں کو رخ تبدیل کر دو بجائے اپنے مرے ہوئے ساتھی کو یاد کر کے رو سرکار سیدو شبابہ کو رو اس لیے کہ اپنے عزیز کو رونا فطرت ہے حسین کو رونا عبادت ہے اور جب فطرت عبادت میں تبدیل ہو جائے تو عبادت کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے جس کے نام پر عیسان کرے اسے بھی ثواب ملتا ہے سلوان پرڑے محمد والے تو آج ربی الثانی کی دس تاریخ ہماری رویت کے اعتبار سے تو دو عنوانات آپ کی خدمت مقدس نے پہلا عنوان کے امام حسن عزقری علیہ السلام کی آمد کرچہ تاریخ میں اختلاف بہت زیادہ ہے تقریباً چھے سے سات اقوال ہیں امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ کے بارے میں چھے سے سات اقوال ہیں ربی الاول کی چوبیس تاریخ سے لے کر اور زلہچ کی ستائیس تاریخ تک اب اگر غور کیجے تو چوبیس ربی الاول چار ربی الثانی آٹھ ربی الثانی دس ربی الثانی چودہ ربی الثانی اور ستائیس ذلہچ شاید کوئی ذہن یہ سوال محسوس کر رہا ہو کیوں ایک امام کی آمد مشخص اور معین نام بھی معین کنیت بھی معین ابو محمد نام حسن باپ کا نام علی امام حادی ماں کا نام سوسن حدائس سلیل خاتون تین نام ایک شخصیت کے بیان کیے گئے تو ایک شخص کی آمد کے لیے یہ چھے سے سات روایات کیسے نقل ہو گئیں تو آپ کی خدمت اتنی زباد ارز کر دوں بہت سارے واقعات میں مثال دیتا ہوں مثال گرچے آج کے دور کے معاملات کے حوالے سے ہے کہ آبو بکر البغدادی کم مرا چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں اب جدید دور کی معلومات ساتھ بتائیے جو امریکن ایجنسیز بیان کر رہی ہیں وہ تاریخ موت صحیح ہے اس کی یا جو الحجد الشابی کا اعلان تھا وہ صحیح تھا یا جو عراقی ایجنسیز کا اعلان تھا وہ صحیح تھا یا جو پاکستان کی ذر صحافت نے بیان کی وہ صحیح تھا صحیح کیا تھا ایک آدمی مرا ہے قول مختلف ہو گئے تو پتا چلا کہ جب طاقت غیر متوازن دکھائی دے تو پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کوئی کیا بیان کرے اور حالات ایسے گزرے ہیں کہ گیارویں امام علیہ السلام فرناتے تھے اپنے چاہنے والوں کو کہ جب مجھے لے جایا جائے دربار خلافت میں دیکھو راستے میں مجھے اگر دیکھ بھی لو سلام مت کرنا اشارے مت کرنا اس لئے کہ جس نے امام کو سلام کیا اشارہ کیا اسے اٹھا لیا گیا اور پھر اس کی گردن کارڈ دی گئی اللہ اکبر ایسے حالات تھے گیارویں امام کے دور مقدس میں کہ ان حالات کو اگر میں کربلا سے ملا کر بیان کروں تو شاید کربلا سانی کہوں ایک جملہ آپ کی خدمت مقدس میں تفصیل کا وقت تو مختصر ہے مگر کیا کیا جائے کہ آج کی تاریخ ایسی ہے کہ اگر امام کے حوالے سے بات نہ ہو تو یہ نائنصافی ہوگی سلوات پڑھ لے محمد اللہ یہ میں نے کیوں کہا کہ کربلا ایسانی کوئی تو وجہ ہے کربلا بار بار ہو سکتی جی ہو سکتی لیکن کربلا اصلاً تو ایک ہے البتہ ظلم کا سلسلہ بہت غور کیجئے گا زبان بور آ رہا آپ کی خدمے اپنے عرض کر دوں کہ جو آپ نعرہ سنا کرتے ہیں کلو یومین آشورہ و کلو ارزن کربلا نعرہ نعرہ حسینی نہیں ہے اس سے پیغاملیاں بہت اچھی بات ہے اصلاً ہی ہمارا شعار نہیں ہے ہمارا شعار ہے یا حسین ہمارا شعار ہے یا لسارات الحسین ہمارا شعار ہے یا دعی اللہ ہمارا شعار یہ نہیں ہے کہ کلو یومین آشورہ و کلو ارزن کربلا بہت اچھا جملہ ہے کہ ہر دن آشور ہے ہر زمین کربلا ہے اگر مقصد حسین برامل کیجئے تو ہر دن آشور ہے ہر زمین کربلا ہے یہ نعرہ اصلاً لگایا گیا تھا ہمارے خلاف کہ حسین کے ماننے والو یہ مت سمجھنا کربلا ختم ہو گئی تم جہاں بھی سر اٹھاؤ گے ہم اسی دن کو تمہارے لئے مثل آشور بنا دیں گے تم جہاں بھی سر اٹھاؤ گے ہم اسی سرزمین کو تمہارے لئے کربلا بنا دیں گے اللہ اکبر غور کی آپ نے اپنے مقام پر ہے آپ کو اچھا لگتا ہو آپ اس سے اچھے مانا خاص کر لیتے ہوں درست ہے نہ تو یہ قول معصوم ہے اور نہ یہ اپنوں کا کوئی پیغام ہے شاید آپ کے اذان قبول نہ کریں وہ الگ بات لیکن جو حقیقت ہے کبھی بن امیہ کی تاریخ پڑھئے صرف تاریخ معصوم پڑھنا کافی نہیں ہے تاریخ دشمن معصوم بھی پڑھئے کہ ان کے انداز باطل کیا کیا رہے تو ایک جملہ اپنی خدمت میں ارز کر دیا تھا اس کے جملہ پیش نہ کیا ہوتا میں وہاں تک جاتا بھی نہیں آج ایک مشہور شخصیت ہے خانواد عصمت کی جن کا ابھی نام لیا گیا امام اسکری علیہ السلام کی والدہ جن کے نام الگ الگ بیان ہوئے سوسن خودائی سا اور سلیم یہ تینوں ناموں کے حوالے ان کے ترجمہ ان کے مفاہیم ان کے پیچھے تاریخ اکتویل موضوع ہے بس شخصیت کے حوالے سے اتنا بیان کر دوں کہ حکیمہ خاتون امام حادی کی بہن امام تقی جواد کی بیٹی اور گیارویں امام کی پھپی اور بارویں امام کی رشتے کی دادی حکیمہ خاتون کے پاس جب احمد بن نے ابراہیم پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب گیارویں امام شہید ہو گئے دیکھئے اب الادیان کا انداز الگ ہے کہ اب الادیان کوئی امام نے فرما دیا تھا کہ اب الادیان جب تم پلٹ کی واقعی ساؤگے ہمارے دیئے ہوئے خطوط کا جواب لے کر لوگوں کی امانتیں ہم تک لے کر آوگے تو میرے گھر سے گریے کی آواز سنوگے اب الادیان مجھے تختہ غسل میت پر پاؤگے اب الادیان کہتے ہیں مولا روتے ہوئے مولا سے مولا بتائیے آپ کے معنی خدا کون ہوگا تم سے خطوط کے جوابات طلب کرے تم سے امانتوں کی مقدار بتا دے اور جو ہمارے جنازے کی نواز پڑھا دے تو اب الادیان کا مسئلہ الگ ہے احمد بن ابراہیم کا مسئلہ الگ ہے یہ پہنچے حکیمہ خاتون کی بارگائی مقدس میں اور پوچھتے کہ جب بیارویں شہید ہو گئے تو بارویں کون ہیں اور کہاں پر ہیں تمہیں چاہیے رجوع کرو جدہ امام زمان امام زمان کی دادی کا مطلب امام اسکری کی والدہ دادی امام زمان کی الہی السلام کی شیعہ کہاں رجوع کریں کہاں جدہ امام زمان کی طرف تو حیران ہو کر احمد بن ابراہیم کہتے ہیں تو کیا اب یہ وقت آگیا کہ شیعہ کسی خاتون سے رجوع کریں ہکیمہ ختم فرماتی ہے کیا تم کربلا بھول گئے کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ کربلا میں سید شہدہ نے اپنے فرزن سید سجاد کی جان کی حفاظت کے لیے ذمہ دار یہ وراست کو جناب زینب کے نام رکھا تھا اور حد تو یہ ہے کہ امام سید سجاد کو بچایا بھی زینب کبرہ نے اور جب رہائی ملی تو چوتھے امام پوچھتے تھے فپی اممہ بتائیے اب آپ کیا چاہتی ہیں جناب زینب سوال کریں وہ اور بات ہے امام سجاد سوال کر رہے ہیں فپی اممہ آپ بتائیے تو جیسے کربلا میں ایک پالیسی اختیار کی گئی ایک حکمت پر عمل کیا گیا کہ جناب زینب کبرہ کو سامنے رکھا تو جلتے ہوئے خیمے سے بچایا کس نے چوتھے امام کو زینب علیہ گویا اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب قتل کا حکم ملا کہ اس جوان کا سر کٹ دیا جائے گلے کو امام سجاد کے گلے پر رکھا کس نے جناب زینب کبرہ متعدد نقامات پر چوتھے امام کو بچانے والی جناب زینب کبرہ اللہ اکبر جناب حکیمہ خاتم کا جملہ اور اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کربلا کے لیے جناب زینب کا کردار رائے سی امام زمان کے لیے جد جائے امام زمان جناب سو سن کا کردار ہے